ہلیلویہ پریزلورٹ پربیشو مسیح میں میرے دوستو آج کی صبح میں عشوک مسیح پربیشو مسیح کا بہت چھوٹا سا سیوک سننے سننے نہیں بلکہ دبل زیرو بند کر کے آپ کو پربیشو مسیح کے نام سے گڑ موننگ بولتا ہوں جہ مسیح کی بولتا ہوں اور یہ برمیشو سے پراہت نہ کہتا ہوں کہ پربیشو آپ کو ہمیشہ اپنی آشی سوسنے لپریز کرے پربیشو کے تمام ان کاریے میں جس میں آپ پربیشو کی حمدوسی دائیس کرتے ہیں پربیشو آپ کی مدد کرے آپ کے ویرودیوں کو پربیشو مسیح آپ کے بس میں کرے آپ کی ضرورتوں کو آپ کے سپنوں کو پربیشو مسیح اپنے سامرتی نام کے دورہ ساکار کرے میرے جیسوں میرے دوستوں میرے بھائیوں پربیشو ہم سب سے بہت بہتاشا محبت کرتے ہیں پربیشو نے کہا کہ تم جو چھوٹا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوٹا ہے اس لئے بھائی بیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پربیشو کہتا ہے کہ اے بہت سے دویوے لوگوں میرے پاس آؤ اور میں تمہیں بہت آرام دوں گا پربیشو نے ہم سے کہا ہم جرہا سوچنے میں سمجھنے میں بہت گلتی کر جاتے ہیں پربیشو کہتا ہے کہ اے بہت سے دویوے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں بھی شرام دوں گا ہم سوچتے ہیں کہ پربیشو بزن کے بارے میں کہہ رہا ہے پربیشو کہتا ہے کہ ہر طریقے کا بوجھ کرس کا بوجھ مرس کا بوجھ یعنی کوئی تجھے ستاتا ہے اس کا بوجھ یعنی تیرا کوئی من دکھی کرتا ہے تو اس کا بوجھ یعنی تجھے کس چیز کی ضرورت ہے اس کا بوجھ میں سب کچھ دینے کے لئے تیار ہوں پربیشو کہتا ہے کہ جمین اور آسمان کا پورا دیکار میرے پاس ہے پربیشو نے کہا کہ میں دنیا کے اند تک تجھے نہ چھوڑوں گا نہ تجھے تیار ہوں گا میں برات نہ کرتا ہوں کہ پربیشو تو زل سے زل اس دھرتی پر آئے اور جتنے بھی تیرے بشواسی ہیں ان سب کو تو لے کر کے جائے میرے دوستو پربیشو کا یہ بھی کہنا ہے کہ زندے تو جائیں گے جائیں گے لیکن مردے بھی قبر میں سے نکل کر کہ پربیشو کی سمجھ آئیں گے ہم نے اپنے جیون میں بہت کچھ دیکھا ہے پربو تمام باتوں میں ہماری مفاست کرتا ہے تمام باتوں میں ہماری مدد کرتا ہے جرہ سا رائے کے دانے کے برابر مفاست کر لینے سے ہمارا پورا جیون بدل جاتا ہے ہماری تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اس لئے میرے عجیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں پربو کو بہت عادر اور سمان سے سویکار کیجئے بہت سے لوگ پربوشو مسیح کا نام ایک ڈسپرین کی طرح لیتے ہیں میں نے کئی بار اس باتوں کو اپنے ویڈیو میں جکر کیا جب درد ہوتا ہے سر میں جب پریشانی آتی ہے پربو کو یاد کرتے ہیں پربو ہمیشہ ایک سا ہے ہمیشہ ایک سا رہے گا اس لئے میرے عجیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں پربو کی حمد و ستائش کرنے والوں پربو آپ کو کبھی تنہائی نہیں چھوڑے گا ہمارے جیون کا ایک ایک پل ایک ایک شن اور تو اور وہ ہمارے اس سر کے ایک ایک بال پربوشو مسیح نے گینے ہوئے ہیں آسمان کے تارے سمدر میں جیو جنتو جتنے رہتے ہیں سب کا حساب اس کے پاس ہے ہم نہ سمجھ انسان ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں پربو بہت جلد اس دھرتی پر آنے والے ہیں پربو آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پانچ خواری کے طرح لٹکتے رہ جائیں اس پانچ خواری کی طرح ہمارا موں پربو کی اور تاکتہ رہے ہے اور پربو ہمیں چھوڑ کے چلا جائیں اس لئے اپنی کپی میں اپنے جیون میں کپی کا تیل کا مطلب ہے اپنے جیون میں پربو کی باتوں کو کانٹ بان کر کے رکھ لیجئے تاکہ کوئی بھی سمجھ پربو آئے اور آپ کو لے کر کے جائے پربو آپ کو بہت آشش دے ایک بی سب صاحب کے لئے میں نے بھائی آگی آرام سے گجاریس کی تھی کہ ایک بی سب صاحب ہیں گری بچوں کو پڑھاتے ہیں گری بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں میں نے آگی آرام بھائی سے پراکھنا کی تھی کہ ان کے لئے آئل کا انتظام کیجئے شاید وہ ان کو یاد ہے یا نہیں اس ویڈیو کے مادے ہم سے میں بتانا چاہتا ہوں یعنی آپ سکسم ہے تو دے دیجئے نہیں اور بھی کوئی دکت ہے تو مجھے بتائیے تاکہ آپ کے نام سے میں بھسپ صاحب کو دے سکوں پونم بھین پربو آپ کو اپنی آشیسوں سے بھر دے اور جتنے بھی بھائی آہی آگی آرام کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو پربو اپنی آشیسوں سے بھر دے پربو نام کو نہیں دیکھتا پربو کام کو دیکھتا ہے پربو ہمارے جیون کو دیکھتا ہے پربو ہمارے ویرت کے کاموں پر دھیان بھی نہیں دیتا اس لئے پربو کہتا ہے کہ اچھی باتوں پر دھیان رکھو تاکہ جب میں آؤں تو تم شرمیندہ نہ ہونے پائے پربو آپ کو اپنی آشیسوں سے لب ریز کرے جائے مسئی کی